کیا ہے آپ نے قربانی نہیں دی آپ نے اٹھ کے وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ کام ایک دوسرے کی طرف نکلتا رہا آخر کارگو سب ہڈے کی شکل میں لڑائی کی شکل میں تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ یعنی اس طرح یعنی آپ کیا ہے لڑ پڑے تو اس لڑائی کی بنیاد میں آپ یہ دیکھیں انسان نے جو قربانی ہے وہ نہیں دی جس کی وجہ سے فساد ہوا یہ ایک عام سی مثال آپ لے لیں اب اس چیز کو آپ پھیلائیں تو خاندانوں کے اندر لے کے جائیں دنیات یہ ہے انسان قربانی نہیں رہتا ہے بلکہ قربانی مانگتا ہے دوسرا کریں تو اب دوسرا کریں تو وہ اگر نہ کریں تو آپ اس کو سنائیں گے جب آپ انہیں سنائیں گے تو وہ اگر اس کے اندر طاقت ہے استطاعت ہے وہ آپ کو سنائے گا تو اس طرح قربانی نہ دینے سے وہاں پہ فساد ہوتا ہے اور آپ دیکھیں اسلام کی بہترین چیز قربانی ہے صدق و خیرات ہے مثلا اس معاشرے میں جس معاشرے میں انسانوں کو گلام بنایا جاتا تھا کنیزیں بنائے جاتے گی اور ان کو مارکٹ کے اندر سیل کیا جاتا تھا سورس اپ انکم تھا یہ ایک ذریعہ تھا گلام اور کنیز بنانا تو اسلام نے کیا کیا اس رویے کو چینج کرنے کے ظاہرے قربار تھا لوگوں کے جو ہے یعنی سورس اپ انکم یہی تھا اب ایک دم سے اسلام اس پہ بہن لگاتا تو وہ لوگ جو ہے نائنٹی نائن ڈگری سے جو ہے زمین پہ آتے زیرو پہ آتے اس لئے اسلام نے کیا ہے اس چیز کی بے کنی کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے انسانوں کے اندر اس کا متبادل رویہ پیدا کیا یعنی کہا آپ سے غلطی ہوئی کوئی بات نہیں آپ جو ہے گلام آزاد کریں آپ کنیز آزاد کریں آپ نے عبادت میں سستی کی کوئی بات نہیں اس کے مداوے کے طور پر جو ہے آپ یہ چیزیں کریں اب ایسے میں کیا ہوا ایک انسان جو استطاعت نہیں رکھتا ہے گلام و کنیز کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے بچنے کے لیے مجھے خود آگے بڑھنا چاہیے سستی نہیں کرنی چاہیے کاہلی نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں میں جو لوگ بچے جو ہے گاؤں میں رہتے ہیں وہاں مین دریا سے پانی لانے کے لیے نالے وہاں پہ بل صفائی کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں رواج یہ ہے کہ ہر گھر سے بندہ آئے کام کرنے کے لیے اب اگر کوئی بندہ نہ جائے تو اس پہ جرمانہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک دن مثلا کہیں پہ ہزار روپے کہیں پہ دو ہزار روپے کہیں پہ تین ہزار روپے کہیں پانچ سو روپے وہ متپادل کے طور پر اس سے لیے جاتے ہیں تو وہ بندے جو ہزار روپے نہیں دینا چاہتے ہیں وہ فوراں دل چلے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں جو نہیں پہنچتے ہیں وہ جرمانہ ادا کرتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں اب آپ کے اختیار میں ہیں چاہے تو بل چلے کے اوپر آ جائیں چاہے جو ہے آپ جرمانہ ادا کریں اب اس کی بھی جرمانے کے لیے ایک حد ہوتی ایک دفعہ دو دفعہ اس کے بعد سے جو ہے اس کے جرمانے کو بھی احساب نہیں کیا جاتا ہے بات کام ایسے ہیں جو جرمانہ اکسپ نہیں ہوتا ہے اس میں آپ کی پریزنس ضروری ہے تو دین میں بھی ہمیں سکھایا ہے کہاں جرمانہ ادا کرنا ہے کہاں آپ خود پیش ہونا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں عبادت میں اب ایسا نہیں ہے آپ کو سستی آئی چلو بیٹے کو کہے بیٹا آپ جا کے میرے بدلے میں آپ عبادت بجائے ایسا نہیں ہے آپ ایسا نہیں ہیں کہ آج میں نماز نہیں پڑھوں اس کے جگہ میں جو ہے میں جرمانہ ادا کروں ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں اس میں آپ خود صدای کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے یہ بنیادی طور پر بہت کارے رویے ہیں جو دین میں ہمیں سکھایا ہے اس میں خوبصورتی ہے اس میں پریشتو کے ساتھ جڑنا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کل ہم نے جو بات کی تھی یہ تو عمومی طور پر دین کا فہم ہمارے سامنے آیا کہ اس میں توحید تھے توحید انسانیوں نے انسان کے اندر جو ہے اس سے عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بہت سارے جو ہے فضائل انسان کے اندر آتے ہیں مثلا اس سے ایک عام سبھی نکال آپ یہ لے لیں مثلا آپ نے یہ اپنے مائنگ میں بٹھایا کیونکہ شروع زبان چیدا نہیں کیا کہ خدا ہر جزا ہے اور ہم وقت مجھے دیتا ہے تو اس صورت میں انسان جو ہے بہت سارے کامو سے اپنے آپ کو رکھتا ہے کوئی بندہ سامنے ہو یا نہ ہو چوری سے وہ رکھ جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ لاشور میں یہ عقیدہ اس میں بیٹھا ہے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے تو اس کو شرم آئے گی کہ جس طریقے سے کوئی بندہ آپ کو دیکھ رہا ہو خلاس میں آپ اندر انٹر ہوئے سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے تو سامنے کوئی لیپ ٹاپ ہے موبائل ہے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ اٹھائیں پڑے ہوئے ہیں لیکن اس بندے کی وجہ سے آپ ہمت نہیں چاہتے ہیں ایک تو یہ ایکٹیوٹ ہے یہ رویہ ہے دوسرا ایک بندہ داخل ہوتا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ بھائی میرا یہ میرا ایک کریکٹر ہے میری ایک شخصیت ہے مجھے ذے بھی نہیں دیتا ہے میں کسی دوسرے کی کوئی چیز اٹھاؤں یہ اس کے لاشور میں رچہ بسا ہے چاہے سامنے بندہ ہو یا نہ ہو اس کو پرواہی نہیں ہے وہ وہ چیز نہیں اٹھائے گا وہاں سے کیوری نہیں کرے گا کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ میں ظاہر فلا خاندان سے تعلق افتا ہوں اور میں بہتیت مسلمان میں میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں کسی دوسرے کی چیز ان کی اجازت کے وغیر نہ اٹھاؤں تو یہ چیز اس کی طرف بڑھنے سے اسے روکتی ہے تو اس اعتبار سے کہ ایک بندہ رکتا ہے دوسرے کی وجہ سے ایک بندہ رکتا ہے اپنے خدا کی وجہ سے اپنے عقیدے کی وجہ سے تو اب یہ عقیدہ بنیادی طور سے انسان کو بہت ساری درائیوں سے بچاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یعنی ایک مسابات کا پہلو نمائع ہوتا ہے یعنی وہ دوسروں کے ساتھ برابری کرتا ہے دوسروں کے یعنی جو چیزیں اپنے لئے پسند کرتا ہے بہت ساری احادیث میں آپ پڑھتے ہیں سیم وہی چیزیں دوسرے کے لئے بھی وہ چاہتا ہے مثلاً وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں تو وہ لازمی طور سے لوگوں کی عزت کرے گا اسی طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز کہنے تو اس کے لاشور میں یہ ہونے چاہئے کہ دوسرا بندہ بھی اچھی چیز کہنے یہ نہیں کہ اس کی اچھی چیز اتار کے خود کہنے تو یہ ایٹیٹیوٹ یہ رویہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ سب خدا کے مخلوق ہیں وہ سب خدا کی بارگاہ میں اکول ہیں خدا ان کو پالتا ہے پوستا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ ان کے اندر تفریق کروں تو وہ یہ سوچتا ہے یہ جو ہے اس کے لاشور میں ہوتا ہے کوئی فضلت نہیں ہے کسی پر بلکہ فضلت ہے تو خدا سے ہاں سخیار کرکٹر کردار صفات جتنی بھی چیزیں آپ پڑھتے ہیں اس کی بنیاد کے اس کو بہتری حاصل ہے ادر وائز کوئی بہتری اسی طریقے سے رواداری اس کے اندر آ جاتی ہے کیونکہ وہ روادار ہوتا ہے تو یہ جو صفات ہیں اس کے معاشرے کے اندر اس کی پیدا ہوتی ہے یعنی اس معاشرے میں رہنے میں مزہ آتا ہے اگر اس کے جگہ میں یہ صفات نہ ہو ان کے حقوق طلب ہوں ان کو نظرانداز کیا جائے ان کو بار بار سوٹی سوٹی باتوں میں بیزت کیا جائے تو وہ اس ایلیے سے اس گھر سے نفرت کرنے لگتا ہے یعنی وہ اپنے لیے سوٹیبل نہیں سمجھتا ہے اسی لیے توازن ہونا چاہیے اعتدال ہونا چاہیے تو چاہے وہ رویہ گھر کے اندر آپ سوچے نہیں مثلا آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چھوٹتے ہی آپ کی انسلٹ ہو تو آپ کی طریق پیسی ہوتی ہے اب اس کے جگہ میں آپ کو محبت ملے پیار ملے ماباپ کی طرف سے دہن بھائیوں کی طرف سے عزت ملے رسپیکٹ ملے تو کتنا اچھا لگتا ہے آپ باہر ہیں تو فوراں باہر کے اپنے گھر کی طرف آپ آئیں گے کیونکہ وہاں آپ کو سرشالی ملتی ہے خوشی ملتی ہے تو یہ جو رویہ ہیں بنیادی طور پر یہ دین ہمیں سکھاتا ہے ان رویوں پر پابند رہیں ان کا خیال رکھیں تو اس صورت میں ظاہر انسان کو مزہ آتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں آپ یہ دیکھیں آپ بچوں کے ساتھ ملکے کھولتے تھے صیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے اسی طریقے سے جب آپ سر میں داخل ہوتے تھے داخل ہوتے وقت سلام کرتے تھے رسپیکٹ تھے نا عزت تھے اور اس کے بعد یہ ہے گھر کے افراد جو جاہر آپ سے جو انٹریکشن ہوتا تھا خوال جواب ہوتا تھا دوست آتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ازمین آتے تھے ان کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا اسی طریقے سے ہم سائیوں کے ساتھ یہ تہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ جو رویہ تھے ان رویوں کی وجہ سے دوسرا بندہ انتظار میں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو اسی لئے آپ کو امین کہتے تھے آپ کے بسترین دشمن بھی امانت لاکہ آپ کے پاس رکھاتے تھے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا نہیں یعنی ان کی امانت میں ضرورہ برابر ہے ہم کیا کرتے ہیں آپ آپ دیکھیں کوئی بائی بہن قریب ترین دشتے دو تہلیاں اگر کوئی چیز دے دیں اچانک لڑائی ہو جائے تو ہم اس کی چیز کو اپنے لئے جائز سمجھیں آپ دیکھو اسی کیوں ہلکی سی لڑائی ہوئی ہم نے اس کی چیز کو ضائع کیا یا اس کو استعمال کیا یا ہم نے اٹھا کے پھینک دیا میں کیوں آپ کی چیز کا خیال لکھوں کیوں کہ آپ اب آپ دیکھیں نا یہ کتنی سطحی سوچے ہیں ہلکی سی ان بن ہو جائے ہم فوراً اس کی اس چیز کا یعنی اس چیز کو نقصان کرتے ہیں ضائع کرتے ہیں اسی طریقے سے کوئی شخص امانتاً اپنی کوئی بات ہم سے شیئر کرے ہلکی سی اس سے ان بن ہو تو ہم زد میں آکے اس لڑائی کی وجہ سے اس امانت دیکھو امانت سے مراد صرف پیسہ نہیں ہیں امانت سے مراد صرف چیزیں نہیں ہیں امانت سے مراد وہ باتیں بھی ہیں جو کسی میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امانت سے مراد یہ آنکھوں کی جو ہم دینائی کہتے ہیں نظریں جیسے کہتے ہیں یہ بھی اس کی جو ہے ہمیں خیال رکھنا ہے اس کی امانت کا جائرے امین شخص جو ہے خیانت نہیں کرتا ہے خیانت شروع پیسہ تک نہیں ہیں مطلب انسان کے اندر آزا میں جو جو حصہ ہے اس حصے کی ایک ریکوائیمنٹ ہے ایک نیت ہے ایک 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 جمان ہے اس جمان کو پورا کرنا بنیادی طور سے امین کہلاتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بارے میں ہم شنکے ہیں وہ امین ہے جس معافلے میں ہم رہتے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں آج سے آپ فیصلہ کریں امانت کا ہم خیال لکھیں امین بنیں تو آپ دیکھیں گھر کے اندر آپ کی عزت عزت آپ کی بڑے جی موسیقی